آمنہ لیاز کا کہنا ہے کہ جب وہ چھ سال کی تھی تو ان کی کزن کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اسی گود میں نہیں اٹھاتی تھی وہ کہتی تھی کہ میں اسے دیکھ کے اکثر یہ کہا کرتی تھی ہائے کتنی پھینی ہے یہ وہ کہتی ہے کہ جب میں بارہ سال کی تھی تو میرے سکول ٹیچر توت لے تھے تو ان کو اکثر میں ہونی کی نکل اتار کے کہتی تھی تھر توتی کب ملے دی وہ کہتی ہے کہ میرا بیس پرنڈ مجھے اکثر کہتا تھا کہ تم مجھے نظر انداز کیوں کرتی ہو اس کی ہائے کام تھی تو میں اس کو کہتی تھی تو اتنا ٹٹا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارا ایک پورچی لنگڑا تھا تو میں اکثر اس کو لولا کہہ کے بلاتی تھی اس کے علاوہ میں اکثر ابھی کام والی کو کہتی تھی تم دانت نہیں لگوا لو کیونکہ اس کے دان ٹوٹے ہوئے تھے وہ کہتی ہیں کہ میری بہن کا فیانسی ایک دفعہ ان سے ملنے آیا کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا تو میں نے کہا وہ دیکھو شام میں رات آئی ہے اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا ایک نیبر گھنچا تھا میں اکثر اس کو چھیرتی تھی کہ تم بالک والو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو موٹا نہیں کہا بلکہ میں خاتھی سانٹ گینڈا ایسے الفاظ یوز کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سب بھی کہتی ہیں کہ یہ سب میں کرتی تھی اب نہیں اب میں چینج ہوگی ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب آپ لوگ مجھے یہ مت کہنا کہ یہ ہم نے کبھی نہیں کیا کیونکہ سب اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی بلنڈر ضرور کرتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ بھی لازمی استعمال کرتے ہیں یہ سب ان کا کہنا ہے یعنی کہ آمنہ علیہ السلام کا کہنا ہے یاد ہے کہ پچھلے جنہوں ایک ٹی وی شو میں انہوں نے آمنہ حق کا موٹی کہہ کر مزاک اڑایا تھا اس کے علاوہ انہوں نے اپنا مو آٹے کے اندر دیکھ کر بھی رنگ گورا کرنے والی کریموں کی تشہیر کا مزاک اڑایا تھا انہوں نے ایکسکیوز دیتے ہوئے یہ بھی کہا یہ باتیں جو کرتی تھی وہ میں نہیں ہوں یعنی کہ میرا پاس تھی اب میں بدل چکی ہوں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہر کوئی ایتکس اپنی ماں کی پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا یہ ساری ایکسکیوز دیتے ہوئے انہوں نے ساتھ ایک پراتھا اٹھایا اور کہا اتنا موٹا پراتھا یہ تو جلگی کالا ہو گیا ہے سارفین نے کمنٹس میں ماضی میں آمنہ لیاس کی جانب سے مارڈل آمنہ حق کے متعلق ایک بیان کے حوالے سے تنقید کی سوشل میڈیا پر پاک شو میں ایک پرانا ویڈیو پلیپ بھی زیرے گردش تھا جس میں مارڈل آمنہ لیاس اور صدف کمر سلیبرٹی کا نام بتانے کا ایک گیم کھیلتی ہوئی دکھائے دیں ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ جب پاکستان سپر مارڈل کے بارے میں پوچھا گیا تو آمنہ لیاس نے کہا کہ جن کے وزن میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا ہے آمنہ لیاس جو کہ بہت پاک مارڈل بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں انہوں نے آمنہ حق کا شو میں آمنہ حق کا موٹی ہونے پر مزاک اڑایا اس طرح کسی کی باڈی شیپنگ پر مزاک اڑانے پر لوگوں کو بہت برا لگا اور انہوں نے آمنہ لیاس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یوں آپ کسی ٹی وی شو پر بیٹھ کر کسی کی باڈی شیپ کا مزاک نہیں اڑا سکتے اس کے بعد آمنہ لیاس نے اسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ میں نہیں تھی لیکن یہ کچھ عجیب سی ویڈیو ہے ان کے کیا لفاظ ہیں وہ میں ویڈیو کے آغاز میں آپ کو سنا چکی ہوں اس کے علاوہ انہوں نے رنگ گورا کرنے والی کریموں کے اوپر بھی تنقید کی انہوں نے اس تشیر کے حلاف پیان دیا اور کہا کہ یہ چیز بند کی جائے جو ہے جیسا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے انہوں نے اپنا مو آٹے میں ڈال کے ایک بہودہ سی ویڈیو بنائی جو کہ یہ بھی مزاک ہی تھا تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ یہ سب کرنا ان کو زیب دیتا ہے انہوں نے کہا کہ عوامی شخصیت ہونے کے ناتے ہمارا یہ کام ہے کہ دوسروں کو ان کی خوبصورتی کا احساس کروائیں نہ کہ انہیں شرمندہ کریں اور احساس محرومی میں مفتلا کریں کہ وہ خوبصورت نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلم ڈسٹ سے وابستہ کچھ ساتھی فنکارہ ہیں پیسوں کی خاطر ایک عرصے سے رنگ گورا کرنے والی کی تشیر کر رہی ہیں واضح رہے کہ چند روز قبل آمنہ لیاس رنگ گورا کرنے والی کریموں کی تشیر کرنے والی اداکاروں کی کلاس لے لی انہوں نے کہا کہ رنگ گورا کرنے کی مصنوات کی تشیر کرنے والوں کو شرم کرنی چاہیے اداکاروں اور مارڈل آمنہ لیاس کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو گہری رنگت کے حوالے سے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتی رہتی ہیں اس پار بھی انہوں نے منفرد انداز اپناتے ہوئے اپنا رنگ گورا کرنے کی خواہش کرنے والوں کو پیغام دیا کہ وہ رنگ تبدیل کرنے کی وجہ خود کو بدلیں آمنہ نے اداکارہ میرا کے ساتھ پلم باجی میں ایک اہم رول ادا کیا تھا آمنہ لیاس نے دودھ محمود کے ساتھ ذات کی سے نکا کر لیا ہے اس کے ساتھ سے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا حیار رکھئے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ کسی نئے آئیڈیے کے ساتھ کامرس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی